دوستو دنیا بھر کے امیر لوگوں کی جب بھی کوئی فہرست بنائی جائیے تو یہ فہرست عربی شیخوں کے ذکر کے بغیر ادھوری رہے گی دنیا میں بہت سے عرب خرب پتی افراد موجود ہیں مگر جس فراق دلی کے ساتھ عرب شیخ پیسہ خرچ کرتے ہیں ویسے خرچ کرنے کی حمد نا تو آج تک بل گیٹس کر سکا ہے نہ ہی کوئی اور مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے امیر عرب شیخ کون ہے ملیے ولید بن تلال سے جو کہ اس وقت نہ صرف عرب دنیا کے بلکہ ساری دنیا کے سب سے امیر مسلمان ہیں ان کے دوستو میں بل گیٹس اور مایکل جیکسن جیسی ہستیاں بھی شامل ہیں ولید بن تلال سعودی شاہی خاندان ہاؤس آف سعود کے میمبر بھی ہیں انہیں یہ اعزاز بھی جاتا ہے کہ یہ کینگڈم ہولڈنگ کمپنی کے مالک ہیں جو کہ دنیا کی ٹاپ کی سب سے بڑی کمپنیوں کو اپنی ملکیت میں رکھتی ہے تاک شاک چینل کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے امیر مسلمان اور عرب دنیا کے سب سے بڑے بزنسمن ولید بن تلال کے بارے میں کچھ زبرتست حقائق بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کو ہماری یہ فیکٹ سے بھرپور ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ابھی سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر اور بیل کے ایکن کو کلک کر کے تاک شاک کی فیملی کا حصہ ضرور بن جائیں فیکٹ نمبر ون دوستو ولید بن تلال کے نام سے مشہور اس سعودی بزنسمن کا پورا نام الولید بن تلال السعود ہے ولید بن تلال سات مارچ انیس سو پچپن کو سعودی شاہی خاندان میں پیدا ہوئے ان کے والد کا نام پرنس تلال بن عبدالعزیز تھا جنہیں دنیا در ریٹ پرنس کے نام سے بھی جانتی تھی ولید بن تلال کے والد وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے سعودی شاہی خاندان السعود کی بادشاہت کے خلاف بغاوت کی وہ سعودیہ میں جمہوری اور آئینی گورنمنٹ لانے کے حق میں تھے جہاں ساری طاقت عوامی نمائندوں کے پاس ہو نہ کہ کسی شاہی خاندان کے پاس فیکٹ نمبر دو پرنس الولید ابھی سات سال کے ہی تھے کہ ان کے والدین کی طلاق ہوگی جس کے بعد یہ اپنی والدہ مونہ السعود کے ساتھ لبنان چلے گئی ان کی والدہ مونہ لبنان کے سب سے پہلے وزیر اعظم حرائد السعود کی بیٹی تھی اس وجہ سے انہیں لبنان میں پورے سرکاری پروٹوکال کے ساتھ ویلکم کیا گیا پرنس الولید نے اپنی تعلیم کا آغاز بھی سب سے پہلے لبنان کے خوبصورت شہر بیروت سے کیا یہاں انہوں نے بیروت کی مشہور پائن ووڈ کالج میں ایڈمیشن لیا اس کے بعد یہ کچھ عرصے کے لیے اپنے والد کے پاس واپس سعودیہ رہے اور یہاں پر کنگ عبدالعزیز ملٹری اکیڈمی میں زیر تعلیم رہے 1974 میں واپس لبنان اپنی والدہ کے پاس آئے اور یہاں پر شویفات سکول میں تعلیم حاصل کی پرنس الولید نے امریکی ریاست کالیفورنیا کے مشہور منالو کالج سے 1989 میں گریجویٹ کیا دوستو 1974 سے 1985 کا دور سعودیہ کی تاریخ میں آئل بھوم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یہ وہ وقت تھا جب پہلی بار سعودی عرب کی پاک سرزمین پیٹرول کی دولت سے مالا مال ہونا شروع ہو چکی تھی 1980 میں پرنس الولید نے اپنے سب سے پہلے بزنس کا آغاز کیا تیس ہزار ڈالر یعنی کہ پاکستانی 45 لاکھ روپے سے کنگڈم ایکسٹیبلشمنٹ نامی کمپنی کی بنیاد رکھی گئی تیس ہزار ڈالر کا یہ اماؤنٹ چند ہی دنوں میں ختم ہو گیا اس کے بعد پرنس الولید نے سعودی امریکن بینک سے کرز لینے کی کوشش کی اور انہیں یہاں کامیابی سے 3 لاکھ ڈالر یعنی کہ پاکستانی ساڑھے چار کروڑ روپے کا لون مل گیا فیکٹ نمبر فور جو تو ولیب بن تلال بے شک ایک شاہی خاندان کے شہزادے تھے اور انہوں نے ایسے خاندان میں آنکھ کھولی تھی جہاں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی مگر انہیں ہمیشہ سے ہی خود کام کر کے پیسہ کمانے کا شوق تھا جس کی وجہ سے انہیں عرب دنیا کا وارن بفٹ بھی کہا جاتا ہے بزنس میں انہیں پہلی کامیابی 1982 میں ملی جب ساؤتھ کوریا کی ایک بڑی کنسٹرکشن کمپنی سے ان کی ڈیل ہوئی پرنس ولید نے بہت خوشیاری سے اپنے اہغاز کے دنوں میں جو بھی پیسہ کمائیا اسے دوسرے عرب شہزادوں کی طرح پارٹی کرنے اور مہنگی کارے خریدنے کے بجائے واپس ریل اسٹیٹ اور سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کیا فیکٹ نمبر فائیف 1984 میں جب سعودیہ کا آئل بوم کا دور ختم ہونے کو آیا تو اس وقت دو سعودی بینک یونائٹیڈ سعودی کمرشل بینک یو ایس سی بی اور سعودی کائیرو بینک ایس سی بی دیوالیا ہونے جا رہے تھے پرنس ولید نے بڑی خوشیاری سے ان دونوں بینکوں کو خرید لیا اور انہیں آپس میں ملا کر یونائٹیڈ سعودی بینک یو ایس بھی بنایا 1989 میں پرنس الولید کے اپنے ذاتی حساسے ایک اشاریہ چار بلین ڈالر تک پہنچ چکے تھے یعنی کہ پاکستانی 21,700 کروڑ پہ یہ وہ وقت تھا جب دنیا تیزی سے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا شروع ہو چوئی تھی اور نوجوان پرنس نے یہ بات بھی بھاپ لی تھی کہ آنے والا وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہوگا انہوں نے اس وقت نوجوان بل گیٹس کو اس کام میں ساری دنیا سے آگے پایا اور اس پر تحفوں کی بارش کر دی اس طرح پرنس والید کو بل گیٹس کی شکل میں ایک اچھا دوست اور دنیا کا ٹاپ کا بزنس پارٹنر بھی ملیا فیکٹ نمبر سکس دوستو یہ بات تو آپ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ امیر عرب شیخ کئی کئی شادیاں کرتے ہیں مگر پرنس الولید نے زیادہ نہیں صرف تین شادیاں کی ہیں اور ان کی ڈیٹیل میں جاننے سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ابھی اسے ایک لائک دے کر ہماری حوصلہ اوزائی ضرور کریں دوستو پرنس الولید نے سب سے پہلی شادی تو شاہی خاندان میں ہی کی دلال بنت سعود بن عبدالعزیز ان کی ہی قزن تھی اور سعودی شاہی خاندان السعود کی ایک شہزادی تھی اس کے بعد دوسری شادی پرنس نے ایمان بنت نصیر بن عبداللہ السدوری سے کی مگر جس شادی کا سب سے زیادہ چچا ہوا وہ ان کی تیسری شادی تھی جو کہ امیرہ التویل سے ہوئی امیرہ بھی شاہی خاندان کی ایک شہزادی تھی اور شادی کے وقت ان کا پرنس الولید سے کافی زیادہ ایجڈ ڈیفرنس بھی تھا یہ شادی کافی دومدام سے ہوئی اور لوگوں کو ان دونوں کی یہ جوڑی کافی پسند بھی آئی افسوس کہ دوہزار آٹھ میں ہونے والی یہ شادی صرف پانچ سال ہی چل سکی اور ان دونوں کی دوہزار تیرہ میں طلاق ہو گئی الیتہ ہونے کے باوجود بھی شہزادی امیرہ پرنس الولید کی اچھی دوست ہیں اور ان کے بنائے ہوئے الولید بن تلال فاؤنڈیشن کی وائس چیئر مین بھی ہیں اور دنیا بھر میں فلاہو بہبود کے کام کرتی نظر آتی ہیں دوستو پرنس الولید دنیا کے سب سے امیر مسلمان ہیں مسلمان دنیا میں ہمیشہ ان کی شاہ خرچیوں پر تنقید بھی کی گئی سب سے پہلے ان کے پرسنل جیٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ان کے پاس کوئی 60-70 ملین ڈالر کا جی 5 جیٹ نہیں بلکہ پورا بوئنگ 747 خرید کر اسے انہوں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق تیار کروایا جہاز میں داخل ہوں تو درمیان میں ان کی یہ گولڈن شاہی کرسی لگی ہوئی ہے جہاں یہ اپنی تمام بزنس میٹنگز کرتے ہیں یہ جہاز اندر سے دو منزلہ ہے اور اس میں میٹنگ روم کے علاوہ چار بیڈروم ترکش بات جہاز میں اوپر نیچے آنے جانے کے لیے لفٹ سسٹم سینما اور مہمانوں کے لیے گیسٹ رومز بھی موجود ہیں اگر آپ ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جہاز کتنا بڑا ہے تو اس کا اندادہ اس بات سے لگا لیں کہ اس جہاز میں آرام سے 800 بندہ سفر کر سکتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ دوستو پرنس ولید کی شاہ خرچیوں میں دوسرے نمبر پر ان کی یوٹ آتی ہے اس دیو ہیکل کشتی کا نام پہلے نبیلا تھا اور اسے ایک سعودی گھرپتی ادنان خشوگی نے تیار کروایا تھا مگر پرنس ولید کی اس پر نظر پڑی انہوں نے مومنگی قیمت دے کر اسے خرید لیا اس یوٹ کا نام بھی انہوں نے بعد میں بدل کر نبیلا سے کنگڈم فائف کے آر رکھ دیا 1980 میں تیار ہونے والی اس یوٹ پر اس وقت 100 ملین ڈالرز لگت آئی تھی جو کہ آج 2021 میں 300 ملین ڈالر بنتے ہیں آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ 1980 میں یہ دنیا کی سب سے بڑی یوٹ تھی اور ہالی وڈ کی مشہور فلم جیمز بارڈ میں اسے استعمال بھی کیا گیا فیکٹ نمبر نائن دوستو پرنس ولید کے امیر ہونے کا اندازہ ایک بات سے لگا لیں گے سال 2017 میں ان کے کل اساس سے 49 بلین ڈالر رکھے تھے اور یہ دنیا کے ساتھ میں سب سے امیر آدمی تھے ان کی بنائیوی کینگڈم ہولڈنگ کمپنی جن کمپنیوں میں اپنے شیرز رکھتی ہیں ان میں شامل ہیں دوستو آسے دو سال پہلے شہزادہ سلمان نے پاور میں آتے ہی سعودیہ میں جن بزنسمن اور دوسری بڑی ہستیوں کو نظر بند کیا ان میں پرنسل ولید کا نام سہرے فیرس تھا کچھ خبروں کے مطابق پرنسل ولید تقریباً 6 بلین ڈالر کا جرمانہ ادا کر کے یہاں سے آزاد ہوئی فیکٹ نمبر 11 دوستو ہر آدمی اس دنیا میں اپنا گھر دنیا کا سب سے زبرزرز گھر بنانا چاہتا ہے اور جب دولت کی کوئی کمی نہ ہو تو یہ خواب بھی بہ آسانی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے پرنسل ولید کا اپنا گھر دھائی لاکھ سکوئر فوڈ پر بنا ہوا ہے کینگڈم پیلس جو کہ سعودی عرب کے شہر ریاض میں واقع ہے اس محل کو بنانے میں 130 ملین ڈالرز کی لاغت آئی ہے اور اس میں 317 کمرے شامل ہیں اس محل میں 200 سے زیادہ ٹی وی بھی لگے ہیں اور دنیا کے مہر شیفز کی ایک ٹیم بھی موجود رہتی ہے جو کہ کسی بھی وقت آرڈر آنے پر 2000 سے زیادہ فرات کے لیے کھانا تیار کر سکتی ہے اس کے علاوہ ریاض شہر سے کچھ فاصلے پر پرنسل ولید کینگڈم ریزورٹ کے بھی مالک ہیں جو کہ 5 لاکھ سکیر فٹ پر بنا ہوا ہے یہ ایک شہانہ ریزورٹ ہے جس میں 3 مخلیف جھیلے بھی آتی ہیں دنیا کے مشہور نسرت سٹیک ہاؤس پر جب شہزادہ ولید کھانا کھانے پہنچے تو جاتے جاتے ٹپ میں 4,469 پاؤنڈز ٹپ چھوڑی جو کہ پاکستانی کرنسی میں 9 لاکھ روپے سے زیادہ بنتے ہیں دوستو کہنے کہ تو پرنسل ولید مسلمان ہیں مگر ان کا طرز زندگی گوروں سے بھی زیادہ مارڈرن ہے یہ دوسرے عرب شہزادوں کی طرح تنگ نظر نہیں ہیں بلکہ آزاد خیال ہیں اور عورتوں کے حقوق کے لئے بھی ہمیشہ واضح اٹھاتے رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ جتنا مال ایدوں نے اس دنیا میں کمائیا ہے قیامت کے دن اس کا حساب دینے میں بھی انہیں مشکل نہیں ہوگی ٹاک شوک کی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے ایک لائک دے کر اپنے دوست ایب آپ کے ساتھ فیس بک اور واتس ایپ پر شیئرز ضرور کریں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے ٹاک شوک کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں آپ سے بہت جلد ایک اور جبردست ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ